اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرنز آج کی ہماری ویڈیو ہے چار فیٹ ڈیش پر آج اس کی سیٹنگ کریں گے یوٹل سیٹ اکیس ڈیگری کو ٹھیک ہے تو چار فیٹ ڈیش پر کس طرح سے یہ سیٹ کی جاتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ دوستو کو دکھاؤں گا لیکن آپ نے دوستو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ دوستو یہ جو ہے اس کو جلد سے جلد لگا سکیں ٹھیک ہے مجھے بھی اس جو ہے اس کو سیٹنگ کرنے میں کچھ ٹیم لگا ہے یہ نہیں ہے کہ جیسے میں ایلم بی کو یہ یہاں پر لگا دیتا ہوں تو سگنل آ جاتے ہیں یہ نہیں ہے تھوڑا سا وقت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹیلائٹ کو ٹریک کرنے کے لیے تو آج ہم جو ہے یوٹا سٹ اکیس کو پاک سٹ اٹھتیس کے ساتھ جو ہے ٹریک کریں گے پہلے دوستو میں نے ویڈیو بنائی تھی پانچ فٹ ڈیش پر تو آج ہم اس کی پر میش بھی چیک کریں گے کہ اس کی پر میش کتنی بنتی ہے چار فٹ ڈیش پر ٹھیک ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھتے گا دوستو سب سے پہلے جو سینٹر والی ایلم بی کو میں نے یہاں پر لگایا ہوا ہے وہ میں آپ کو اس کے سگنل جہاں پر دیکھا دیتا ہوں کہ اس کے سگنل ہمارے پاس کتنے فیصد آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ چیک کر لیں دوستو یہ دیکھیں یہ پی ٹی سپورٹس میں نے لگایا ہوا ہے اور اس کے سگنل آپ چیک کر لیں چھتر ستتر فیصد اس کے سگنل ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ابھی جو ہے ہم سیٹ کرتے ہیں یوٹل سیٹ اکیس ڈگری ایسٹ کو یہاں پر یوٹل سیٹ اکیس تو یہ دیکھیں دوستو یہ سٹلائٹ ہے کافی سٹلائٹ ہیں یہاں پر تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایکس پر اکسی ہو گیا اور یہاں پر اکیس یہ دیکھیں دوستو یہاں پر اکیس ڈگری ایسٹ ٹھیک ہے یہاں پر کچھ چینل میں آپ کو بھی شوکر آ کر دکھاؤں گا جیسے کہ پہلے یہ چل رہے تھے یہ کبھی کبھار جو ہے یہ فری چل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آج پھر سے چیک کریں گے ایس بی این ایچ ڈی تو یہ اس کی سب سے سٹرونگ ٹی پی ہے چار فیڈ ڈش پر بھی میں یہی ٹی پی جو ہے وہ لگا کر سگنل کو ٹریک کرتا ہوں تو ابھی جو ہے اس پین پوزیشن کو جو ہے پین کو یہاں پر اوپن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج کی جو سیٹنگ ہے اس سیٹنگ میں ہمارے پاس جو ہے کتنی پیمیش پر یہ ایلم بی اس کے سیٹنگ کے سیٹنگ ٹریک ہوتے ہیں تو جین دوستو یہاں پر آپ دیکھ لیں تو ابھی اپنے یہاں پر دوستو یہ دیکھیں اگر آپ کو تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے اس ایلم بی کو ٹریک کرنے میں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس جو ایلم بی ہے اس کو آپ نے نکال لینا ہے ٹھیک ہے سی بینڈ ایلم بی کو یہ آپ چیک کر لیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر بیٹھ جانا ہے اور یہ دیکھیں ابھی ہم جو ہے اس سگنل کو ٹریک کرنے کوشش کرتے ہیں بلکل اسی راڈ کے اوپر کی طرف جو ہے سگنل ہمیں جو ہے اس کے ملیں گے تو یہاں پر دیکھتے ہیں پھر وہی اس کی جو دوستو ہے پین پوزیشن رہے گی یہاں پر آپ چیک کر لیں تو ابھی یہ دیکھ لیں میں آپ کو یہاں پر دونوں چیزیں جو ہے وہ کلیر دکھا دوں تاکہ آپ جو ہے تھوڑا اس میں دوستو ٹیم یہاں پر جو ہے یہ لے گی یہ سٹلائٹ کیونکہ یہ کافی ہارٹ سٹلائٹ ہے چار فٹ ڈیش پر خصوصاں پانچ فٹ ڈیش پر چھے فٹ ڈیش پر یہ آسانی کے ساتھ جو ہے یہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آپ چیک کر لیں دونوں چیزیں جو ہے میں یہ آپ دوستو کو جو ہے کلیر دکھا دوں تو یہاں پر دوستو دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے سگنل اس ٹیم آنا شروع ہو گئے یہ آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں تھوڑا سا الیم بی کو میں ہلاؤں گا تو سگنل چلے گئے اور آپ پھر سے الیم بی کو سیٹ کروں گا یہ دیکھیں دوستو ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ستر فیصد سگنل ہو چکے ہیں یہ آپ چیک کر لیں دونوں سائٹ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں ابھی اس کے سگنل چلے گئے اور یہاں پر آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے سگنل ہمارے پاس آ چکے ہیں کافی مشکل سے یہ سٹلائٹ رہی ہے یہ ٹریک ہوئی ہے یہ دیکھیں اس لیے مشکل سے دوستو کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک ہاتھ میں میرے موبیل ہے دوسرے ہاتھ میں الیم بی ہے اور دونوں جو ہے الیم بی اور ال سی ڈی جو دونوں دوستو میں آپ کو پوزیشن سے یہ چیک کراتا ہوں تو اس لیے تھوڑا مشکل پیش ہو رہی ہے تو یہ آپ چیک کر لیں سگنل جو ہے وہ ہمارے پاس سٹم ٹریک ہو چکے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ٹھیک ہے پہچتر چیتر فیصد اس کے سگنل ہیں تو ابھی یہاں پر آپ چیک کر لیں تو یہ دیکھیں اتنا جو سائز بنتا ہے اور الیم بی کے پوزیشن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ابھی آپ پر میں فیٹ کر کے میں آپ دوستو کو چیک کرا دیتا ہوں تو جی میرے پیارے دوستو یہاں پر آپ دیکھ لینا اس کی سیٹنگ ہو چکی ہے بھی میں آپ کو جو ہے یہ پمیش کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کی پمیش جو ہے چار فیٹ ڈیش پر کتنی بنتی ہے تو یہ دیکھے دوستو اگر آپ یہاں پر جو ہے راڈ کو آپ نے سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں سیٹ کیا ہوا ہے اس پتری کے ساتھ یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کی پمیش میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی راڈ کے ساتھ جو ہے یہ پمیش کتنی بنتی ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل وہی پمیش بنتی ہے سات انچ ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے اس کو لگانا چاہیں ٹھیک ہے اگر آپ بلکل یہ دیکھیں یہ اس اس نٹ سے ملا کر اگر آپ کے پاس چھوٹی سی پتری موجود ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ نے ایلم بی کو اٹیچ کیا ہوا ہے تو اس کی پمیش بہت ہی کم بنتی ہے اس پلیٹ سے ملا کر ایلم بی تک کا فاصلہ تو یہ بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ اس کا فاصلہ کتنا بنتا ہے یہ دیکھیں نٹ سے ملا کر یہ دیکھیں تو تقریباً چار پانچ انچ بنتا ہے یہ آپ چیک کر لیں چار انچ کر لیں چار انچ پر دوستو آپ کو جو ہے یہ سٹلیٹ اکیس ڈگری کے سگنل آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے یہ مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو ابھی یہاں پر آپ ایلم بی کو پوزیشن بھی دیکھ سکتے ہیں وہی پوزیشن رہے گی ٹھیک ہے کوئی آپ نے جو ہے پن کو آپ نے نیچے نہیں کرنا نیچے نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا یہ پاک سیٹ اٹھتیس ڈگری ہے یہ ہے یوٹل سیٹ اکیس ڈگری ہے تو سنٹر سے بھی آپ اس کی پوزیشن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھا میں آپ کو ایک خاص بات بتا دوں یہ میں نے جو ہے دوستو یہاں پر آپ چیک کر لیں یہ سگنل ہے اس کے میں آپ کو یہ زوم کر کے بھی چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایل سیڈی پر جو ہے سورج کی روشنی پڑھ رہی ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو کم نظر آئے گا اس کے سگنل کم نظر آئیں گے تو یہ نیچے جو پٹی ہے سبس کلر کی یہ اس کے سگنل ہے جیسے میں اس کے آگے تھوڑا سا آؤں گا نا تو یہ سگنل چلے جائیں گے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو یہ چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں سگنل چلے گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں زون بھی کر کے چیک کرا دیتا ہوں دوستو کو سگنل اب نہیں رہا ٹھیک ہے تو اس سے تھوڑا سا میں نے سیڈ پر جو ہے یہ کھڑے ہو کر میں نے آپ دوستو کو جو ہے اس کا ویو چیک کرایا تو جیسے ہی میں تھوڑا سا اس کے جو ہے آگے سے تھوڑا سا یہ دیکھیں تو اب بھی ہمارے جو ہے سگنل آ چکے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے بلکل دشک کے آگے بھی آپ نے نہیں بیٹھنا ٹھیک ہے سینٹر کے آمنے سامنے ٹھیک ہے جیسے آپ آگے بیٹھیں گے دب بھی آپ کے سگنل نہیں آئیں گے یہ دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے آپ چیک چیک کر لیں اور یہ دیکھیں یہ نیچے پٹی والے اس کے سگنل غیب ہو گئے نہیں آ رہی ہے یہ دیکھیں آ جا رہی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اس سے جو ہے سائیڈ ہو کر ٹھیک ہے بلکل بھی آگے سے اس کے کھڑے بھی نہیں ہو جانا کیونکہ اس کی سٹلیٹ جو ہے اس کے سگنل یہاں پر ٹریک ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں جیسے آپ آگے سے یہاں پر LMB ٹریک کریں گے 21 ڈگری کے سگنل تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے سائٹ سے ہو کر آپ نے بیٹھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر LMB جو ہے یہ اس کے سگنل ٹریک کرنے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کے سگنل آئیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ چیک کر لیں یہ اس کے سگنل آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سائٹس ہو کر اپنے دوستو بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے سگنل ہیں دوستو تو ابھی میں آپ کو اس کے کچھ چینل لیسٹ بھی چیک کرا دیتا ہوں اور پہمیش بھی چیک کرا کر دکھائی تھی اس کے بھی آپ نے جو ہے رائٹ سیٹ کی طرف اوپر کی جانب آپ نے سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو تمام دوستو جو چار فی ڈش کے ڈش ہے نا اس کی ایک ہی پہمیش بنتی ہے تو یہ آپ چیک کر لیں یہ اس کے سگنل ہیں 65% دوستو ٹھیک ہو گیا تو ہر طریقے سے دوستو میں نے آپ دوستو کو سمجھانے کوشش کی ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور یہ اس کی ٹی پی ہے سٹرونگ ٹی پی ٹھیک ہو گیا چینل میں آپ کو واضح طور پر نہیں دکھاؤں گا شوکرہ کر نہیں دکھاؤں گا کیونکہ ایک بھی سٹرائک آ چکی ہے میرے چینل پر اور میں نہیں چاہتا کہ دوسری سٹرائک جو ہے میرے چینل کو خراب کرے یا پڑے تو اسی وجہ جو ہے یہاں پر آپ چیک کر لیں نا میں آپ کو سب سے جو فرسٹ والا چینل ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ چیک کر لیں اس کے بھی سگنل آ رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں ڈسکوری سینٹرل ٹھیک ہے سینٹرل یورپ ایس ڈی تو اس کی آپ ٹی پی نوٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ فیلال سکرمبل ہے تو کل میں نے اس کو چیک کیا تھا اثر کے ٹیم تو یہ چر رہے تھے یہ کبھی بند ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ چل جاتے ہیں آپ ضرور اس سٹرلیڈ کو جو ہے ٹریک کر لیں تو یہ دیکھیں انیمل پلانیٹ اس کے بھی سگنل آ رہے ہیں ہمارے پاس یہ آئی ڈی اس کے بعد ٹی ایل سی ہو گیا ٹھیک ہے کالٹون نیٹ ورک بھی ہو گیا اس کے بعد یہ کالٹون یہ ایرو سپورٹس ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر سی سی ٹی وی یہ بھی آپ دیکھ لیں یہاں پر موجود ہے اس کے بعد جو ہے اور چینل چیک کرا دیتا ہوں یہ سی سی ٹی وی کے تمام تر چینل سپورٹس سی ایچ سی ٹھیک ہے دوستو یہ اس کے چینل ہے کچھ اس میں کچھ فری بھی چینل ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ ایم سی ایچ ڈی بی ٹی وی پی ٹی وی بھی یہاں پر موجود ہے فرنڈز تو ایس بی این جو کہ میں نے آپ دوستو کوئی اس کے ٹی پی بھی دکھائی تھی اسی ٹی پی اسی چینل کے اپنے ٹی بھی لگانی ہے تو یہ جو ٹاپ کے چینل تھے نا ڈسکوری ہو گیا انیمل پلانٹ تو اس کے بھی سگنل چار فٹیش پر آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈسکوری اور انیمل پلانٹ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اللہ حافظ